موسیقی جناظرین اسلام علیکم اور آج بہت اہم خبریں ہیں آپ کے لیے چار خبروں پر ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ طویل ویڈیو نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیاری سے ایک ایمین ہے شکور شاد صاحب ان کا نام ہے اور وہ پہنچ گئے عدالت میں انہوں نے کہا بھائی میں نے تو کوئی استیفہ استیفہ دیا ہی نہیں ہے یہ استیفہ ہم سے زبردستی لیے گئے ہیں اور یہ معاملات جو ہیں میرا منشیست واپس کریں یہ کیا حساب ہوئی کہ میں استیفہ دیا ہی نہیں اور زبردستی وہ تو کسی کلرک کلرک نے ٹائپ کر کے دے دیئے اور میں جب خود سپیکر کے سامنے جا کے استیفہ کو مانوں گا تو بات ہوگی نا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اجتماعی استیفہ یہ بات سارے کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے تو وہ جو عمران خان کے ایک سو تئیس یا ایک سو تیس ارکان ہیں آہستہ آہستہ اس کی فیرست میں اضافہ ہوتا جائے گا کیونکہ استیفہ سارے دنیں نہیں چاہتے اس کی ریزن بھی ہے اس کی ریزن پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگلی خبروں کا ذکر کرتے ہیں توہین عدالت کیس آج دو بجے سمات ہے خان صاحب نے اس سے پہلے ایک نئی پخت ڈال دیا انہوں نے کہا عدالت کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو باڑھ میں جائے عدالت خان صاحب نے یہ کیوں کہا ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے مریون نواز نے پاسپورٹ کے لیے درخواست جمع کرائی تھی اور پھر بینچ ٹوٹ گیا اور یہ بینچ پہلی دفعہ نہیں ٹوٹا ایک سو بہتر دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا ہوا ہے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے جب وہ درخواست جمع کراتی ہیں اس وقت اگر کسی شخص کو کوئی اتراز ہے تو وہ بینچ کا حصہ نہ بنے این جب وہ اس کی سماعت پڑھنے والی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے اس وقت جو ہے ہمیں اچانک بتایا جاتا ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا اور جیج صاحب جو ہیں انہیں اختلاف ہو گیا وہ اٹھ کے چلے گئے تو یہ معاملہ کب تک چلے گا یہ کیا ہو رہا ہے مریم نواز کو لندن کیوں نہیں جانے دییا جا رہا نواز شریف کو پاکستان آنے کے سلسلے میں رکابتیں پیدا کی جا رہی ہیں اور مریم نواز کے لندن جانے میں پیدا تو باپ بیٹی کو ملنے نہیں دینا یہ یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے کیا کوئی گارنٹر ہے مثل مریم نواز کوئی زمانت کے طور پر پاکستان میں ہے ان کے پاس بہت سارے راز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو کم ہوں گے پارٹی کے حوالے سے زیادہ ہوں گے کون کیا گیم کر رہا ہے بہت سی باتیں اس سیاست میں ایسی ہیں جو فون پر نہیں ہو سکتی یقین مانئے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو فون پر نہیں ہو سکتی تو وہ باتیں کرنے کے لیے ظاہر ہے ملاقات ہونا ضروری ہے اور کئی برس ہو گئے ہیں باپ بیٹی کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ کیوں اس کے میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور آخری خبر جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ آج مریم نواز کا چشتیاں میں جلسہ ہے زمینی انتخابات بھی وہاں پر ہو رہے ہیں اور مریم نواز آج وہاں پر بولیں گے تو کیا بولیں گی اس پر بات کر لیتے ہیں پہلے آخری خبر سے شروع کرتے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ بہت اچھا سلوک پارٹی نہیں کر رہی ڈسین میکنگ میں انہیں کوئی خاص حصہ نہیں دیا گیا اور بس انہیں ایک ایسے شخص کے طور پہ جس کا رول سب سے زیادہ پویٹل ہے جو لوگوں کے ووٹ لا سکتا ہے اس کو رول دے دیا جاتا ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آن آف کا بٹن لگا دیا گیا ہے کہ چلے لیں مریم نواز الیکشن ہو رہے ہیں پہنچ جائیں ابھی آپ اور جا کے الیکشن جیت کے دکھائیں اور اگر الیکشن نہیں جیت الیکشن ختم ہو جائیں گے کیمپین ختم ہو جائے گی نتیجہ جو بھی نکلے مریم نواز بالکل سائیڈ لائن ہو جائیں گی پھر ان کا سیاست میں پارٹی کے ڈسین میں وزارتوں میں کوئی عمل دخل نہیں رہے گا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو شخص آپ کو پارٹی میں جتوائے وہ جو ہے آپ کا ڈسین میکنگ کا پارٹنا بنے اور ڈسین میکنگ ایک دو طرح کیا ہے ایک تو سیاسی سطح پر حکومتی سطح پر ڈسین میکنگ ہے ایک ڈسین میکنگ پارٹی کی سطح پر ہے تو پارٹی کی سطح پر بھی کوئی خاص ڈسین میکنگ میں ان کو شامل نہیں کیا جا رہا اور حکومتی سطح پر بھی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ چشتیاں کے جلسے میں عمران خان صاحب اب تک جو کچھ فرما چکے ہیں مختلف جلسوں میں نعوذ باللہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ووٹ نہیں ڈالتا تو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ وار کر رہے ہیں اور پھر چور ڈاکو غدار والی کہانی تو کری رہے ہیں تو آج کا جلسہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اس میں دو تین باتوں کا فیصلہ ہوگا عمران خان نے بڑا جلسہ کیا مریم نواز کیا اس سے بڑا کراؤڈ کریئٹ کرنے میں اکھٹا کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب مخاطب ہوتی ہیں لوگوں سے وہ بیانیاں کیا لیتی ہیں کیا وہ بات کرتی ہیں جو خدمت کو عزت دو جو شہباز شریف کا نریٹیو ہے یا وہ بات کرتی ہیں جو نواز شریف کا بیانیاں ہے کہ ووٹ کو عزت دو تو بڑا ٹف ہوگا ان کے لیے دوسرا پھر یہ جو ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ مریم نواز کے اس کا پاسپورٹ جو حوالے سے بنچ ٹوٹ گیا تو اس کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت ساری کہانیاں ہوں گی اور بہت ساری باتیں ہوں گی تو وہ یقیناً اس پہ بھی بات کرنا پسند کریں گی اور الیکشن سر پر ہے مریم نواز کی شدید ضرورت ہے لیکن اس ساری گفتگو کا اس ساری کیمپین کا جو سرہ ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے تو لیٹسی کہ کیا ہوتا ہے عمران خان نو ڈاوٹ اباؤٹ ایٹ انہوں نے وہ بڑا کراؤڈ گیدر کر لیتے ہیں اور پشاور پہلی جگہ ہے پہلی دفعہ پشاور میں ایسا ہوا کہ لوگ وہاں پہ جمع نہیں ہوئے حالانکہ وہاں پہ ان کی دس سال سے حکومت ہے وہ پہلا جھٹکا تھا عمران خان کو کہ ان کے بیانیے سے لوگ اب متنفر ہو چکے ہیں لوگ اب بور ہو چکے ہیں ایک جو لوگ عمران خان سے متنفر ہو چکے ہیں ایک ویکیوم کریئٹ ہو گیا وہاں ہے ان کے در قیادت کا ظاہر ہے اب انہیں کوئی رستہ چاہیے اور اگر یہ وہ جو ویکیوم ہے وہ فل پی ایم ایل این نے پی پس پارٹی نے پی ڈی ایم نے نہیں کیا تو قیادت کا ویکیوم زیادہ دیر خالی نہیں رہتا کوئی نہ کوئی اس کو فل کر لے گا پہلی خبر پر آ جاتے ہیں اور وہ جو کراچی سے تحریک انصاف کے مستعفی رکن قومی اسمبلی شکور شاد نے اپنے استیفے کی منظوری کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیننج کر دیا اور یہ صاحب بنے سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں لیاری سے پی ٹی آئی کے ایم این ہے اور انہوں نے درخواست ہائی کورٹ میں جو درخواست دیا انہوں نے کہا بھائی میں نے استیفہ استیفہ کوئی نہیں دیا پارٹی ہیڈ آفیس کے کمپیوٹر آپریٹر کے پارٹی ہیڈ کورٹر کے کمپیوٹر آپریٹر کے لکھے استیفوں پر ایک سو تئیس ارکان سے دستخط لیے گئے اس بات سے لگتا ہے کہ وہ جو دستخط لیے گئے وہ ان لوگوں کی مرضی سے نہیں دیے گئے اور زبردستی لیے گئے اور اس پہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوگی جو ابھی سامنے نہیں آ رہے شکون شاد نے یہ بھی کہا کہ استیفہ قومی سنبی کو بھیجا نہ نام لکھا اور نہ ہی تاریخ ڈالی یعنی یہ بنیادی چیزیں جو کسی کے ریزگنیشن میں ہونی چاہیئے تھی انہوں نے سپیکر کو نہیں اڈریس کیا نہ نام لکھا اور نہ ہی اس استیفے پر تاریخ ڈالی اور پی ٹی آئی نے بتایا کہ یہ استیفے پارٹی ڈسیبلن برکران لکھنے کے لیے استیفے پر عمران خان سے اظہار یک جہتی ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے دستخط کیے تھے اس وقت ظاہر ہے جوش جذبہ ایسا تھا اور انہوں نے دستخط کر دی ہوں گے پی ٹی آئی کے رینما نے کہا کہ استیفوں کی منظوری عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے الیکشن شیڈیول موطل کر کے سیٹ خالی کرنے کا نوٹفیکیشن قلعدم قرار دیا جائے تو اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ استیفے کی منظوری جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے مثلا یہ بات ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جس طرح خان صاحب نے استیفے لیے ہیں یا وہ کہتے ہیں ہمارے اجتماعی استیفے منظور کریں اس طرح استیفے نہیں ہوں استیفے کے لیے ہر شخص کو سپیکر کے پاس جانا چاہیے اور اس سپیکر دیمونی روایت یہ ہے اس کو قائل کرے گا کہ بھئی نہیں آپ کو استیفے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر قائل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا استیفہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ استیفر سپیکر سے بات کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ استیفہ منظور ہو جائے گا یہ صورتحال ہے اور یہ جو ہے نا میں یہ جو کہہ رہا ہوں بھارش کا پہلا قطرہ ہے ابھی بہت سے لوگ ایسے نکلیں گے کیونکہ عمران خان کے موجودہ بیانی ہیں نفرت بہتان کا ساتھ دینے والے آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے پروید الہی کی طرف سے بھی ہمیں آہستہ آہستہ وہ بیانات نظر آ رہے ہیں پنجاب حکومت بھی یہ خطرے میں نظر آ رہی ہے اور اس نفرت کو زیادہ دیر تک نہیں سہار سکتے اسٹیبلشمنٹ کو خلاف کر لیا الیکشن کمیشن کو خلاف کر لیا ساری جمہوری جماعتوں کو خلاف کر لیا ساری توقعات عدلیہ کے ساتھ ہیں لیکن گاہر ہے عدلیہ نے انصاف کرنا ہے تو کسی سٹیج پہ خان صاحب دھرے جائیں گے اور وہ سٹیج زیادہ دور نہیں لگتی خواجہ عاصف کے بقول اب کچھ سخت کاروائی کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ ساری باتیں ابھی تک بیانات تک ہیں کچھ ریل ابھی تک ہوا نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے اس کے مقابلے میں گرفتاریاں بھی کی اور زدوں کو بھی کیا اور صاحبیوں پہ تشدد بھی ہوا لیکن یہ لوگ ابھی قانون کے مطابق چلنے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آئین توڑتا ہے اس سے اب قانون کی زبان میں بات نہیں کر سکتے وہ کسی اور ہی سٹیج پر پہنچا ہوا بندہ ہے اور اس سارے کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا جس کی بارے میں ہم سن بھی رہے ہیں آخری خبر جو ہم نے آپ کو دینی ہے کہ اسلام آزر ہائی کورٹ میں خاتون جج کی دھمکی دینے پر توہین عدالت کا معاملہ آج دو بجے اس کی سماعت بھی ہونی ہے لیکن اس سے پہلے سابق مزیراعظم نے ایک درخواست کے ذریعے توہین عدالت کیس میں عدالتی دائرہ کار کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیئے بھئی بات یہ ہے خان صاحب چاہتے ہیں کہ عدالت اگر میرے خلاف کوئی کاروائی کرے گی تو میں اس عدالت کو ہی نہیں مانتا فوج میرے خلاف کاروائی کرے گی تو میں اس فوج کو نہیں مانتا آئین میرے حکم کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں اس آئین کو نہیں مانتا اور خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس سوہ موٹو کا اختیار ہی نہیں ہے سوہ موٹو کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس تب ہے جب کیس زیرے سماعت تو یہ اس طرح کی باتیں خان صاحب کر رہے ہیں لیٹس سی آج سماعت میں کیا بنتا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو مزید ریلیف ملے گا توہین عدالت کا جو کیس ہے زیبا چولری والا وہ عدلیہ کے لیے بون آف کنٹنشن بنا ہوا ہے اس لیے کہ خاتون جج کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اسے لارڈ جیڈیشری میں بہت زیادہ غم و غصہ ہے اور ایک حد تک کسی کے حکم کی بات مانی جا سکتی ہے اس کے بعد نہیں مانی جا سکتی اس کے بعد عدالتیں فیصلہ کریں گی آخری بات مریم نواز کے پاسپورٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سمجھنے آری کون کر رہا ہے کہ اتنا سمپل سا مسئلہ ہے کہ مریم نواز کو پاسپورٹ مل جانا چاہیے لندن جانے کے لیے لیکن نہیں مل رہا اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ عدالتوں کو کہیں اوپر سے حکم مارا ہے کوئی اور سازش ہو رہی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سو بہتر دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے جی پاسپورٹ ملنے لگا پاسپورٹ کی درخواست ہونے لگی ٹکٹ بوک ہو گئی اور پھر جناب پتہ چلتا ہے بینچ ٹوٹ جاتا ہے بھئی آپ ایسے بینچ میں اور ایک جائے صاحب کا نام سنتے ہیں کہ وہ انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے لیکن اسی دن خبر بنا نہیں ہوتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے جی کہ اس دن اچانک فیصلہ ہوا کہ بینچ ٹوٹ گیا بینچ ٹوٹ گیا تو کیا مریم نواز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن گو ہو گئی ہے کہ جب مشرف دور میں نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے تو حمزہ شباز شریف یہاں زمانت کے طور پر انہیں رکھا گیا تھا تو مریم نواز بھی کیا زمانت کے طور پر یہاں موجود ہیں اور ان کو باہر جانے کی اجازت اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ پھر نواز شریف کے ساتھ مل کر انہوں نے جو کیمپین کرنی ہے وہ اس وقت کچھ کوٹرز کے حق میں نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ بہت مریم نواز کو پارٹی کے سیاسی لیڈر سمجھے نہ سمجھے لیکن قیادت ضرور سے عوام ضرور سمجھتے ہیں عوام کے دلوں پر وہ ضرور حکمرانی کرتی ہیں تو وہ جب نواز شریف سے ملیں گی اور میں نے کہا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو فون پر نہیں ہو سکتی تو جو گفتگو ان کی ہوگی نواز شریف کے ساتھ اس کے سیاسی امپلیکیشن بھی ہوں گی وہ امپلیکیشن بہت سارے پارٹی کے اندر لوگ ہیں جو صرف وزارتوں کے لیے انقلابی بنتے ہیں اس کے بعد ان کا انقلاب ختم ہو جاتا ہے تو کچھ ان لوگ کی شکایتیں بھی ہیں کچھ ڈیسین بھی بڑے امپورٹنٹ ہونے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باپ بیٹی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور مریم نواز کے لیے پولٹیکل سٹرگل سے زیادہ اپنے باپ کی صحت عزیز ہے اور ہم نے ایک زمانے میں دیکھا تھا وہی کیمپین کر رہی ہوتی تھی نواز شریف کے حق میں باقی سارے لوگ خاموش پیٹھے ہوتے تھے انہیں ہی فکر ہوتی تھی کہ پلٹلیٹس کم ہو رہے خیر فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقات